موسیقی بڑے ہی تحجب کی بات ہے اور اس پہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے ابھی تو بس پچھلے سال کا رمضان ختم ہی ہوا تھا اور اللہ کے اذن سے ہم لوگ انشاءاللہ پھر سے ایک نیا رمضان اس سال دیکھیں گے لیکن ان دونوں رمضان کے بیچ ایک فرق ہے کس نے سوچا تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ پوری دنیا کی تمام مساجد بند ہوں گی اور ہم سب کو اپنے گھر میں عبادت کرنی ہوگی لیکن یہ اللہ کا پلان ہے اور جو بھی اللہ پلان کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے ہم نے مسجد کی نعمت کو بہت ہلکے ملیا بہت سے مسلمان جمعہ کے نماز پڑھنے جاتے تھے اور کچھ پانچ وقت کی نماز پڑھنے جاتے تھے لیکن اب کوئی کسی بھی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتا بلکل یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ ہم کسی چیز کی قیمت ابھی جانتے ہیں جب ہم موں سے کھو دیتے ہیں یہ مشکل تو بہت ہے لیکن ہمیں امید نہیں کھونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس بلا کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے رمضان کا مہینہ گھروں کے حدود میں رہ کر بتانا ایک بالکل ہی نیا تصور ہے تقریباً سب ہی مسلمانوں کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں اس جنریشن کے یعنی جن لوگوں کے آس پاس مساجد ہیں ایسا ان کی زندگی میں نہیں ہوا کبھی کہ وہ بند ہو گئی ہوں تو اس صورتحال میں ہمیں اپنے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے بھلے ہی ہم گھر پہ ہوں کچھ چیزیں ہم بتائیں گے جن کو فالو کر کے ہم انشاءاللہ ایک بہترین حمزان گزار سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں توحید کے بارے میں جاننا ہوگا اور شرک کے بارے میں کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے جاننے کے لیے اگر ہمارے عبادت میں شرک ہوگا تو وہ پوری طریقے سے زائے ہو جائے گی دوسرا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں اللہ کے بہترین خوبصورت ناموں کو پڑھیں اللہ کے صفات کو پڑھیں کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری عبادت کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھے گی جب ہم یہ جان لیں گے کہ ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے قرآن پڑھ کے اس کے معنوں میں غور و فکر کر کے تفسیر پڑھ کے اہل علم سے پوچھ کر اگر ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آرہا ہے قرآن سے ہمارا حدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس جلدی جلدی ایک قرآن کو رمضان میں ختم کر لیں بلکہ اصل گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں عمل کر سکیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہمیں پانچ وقت کی نماز جب تک مسجدیں بند ہیں گھر میں پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ترابی کی نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر ایک شخص نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے یا اس کا کچھ حصہ حفظ کیا ہے تو وہ اسے پڑھے نہیں تو وہ چھوٹی صورتوں کو پڑھے صبح شام کا ذکر کریں اور دوسرے وقتوں میں بھی خوب ذکر کریں اس مہینے خوب زکاة دیں صدقات دیں اور غریب غربہ مساکین کی عبت کریں کیونکہ اس وقت ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے خاص طرح سے ان لوگوں کی جو بھوکے ہیں اس کے علاوہ اسلام کی علم کو پھیلانا چاہے کسی بھی طریقے سے یعنی دوسروں کو پڑھا کے سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کر کے ون پار ٹو پیس آپ کی علم کے متعلق تمام حاجات کو پوریہ کرنے کے لیے ہے آپ ہماری خلاصہ قرآن سیریز کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم ہر جس کا نیچوڑ بتاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ٹیلیگرام چینل ہیں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہیں فالو کریں اور صحیح علم حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان میں ہم سب کو اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امن و امان میں رکھے آمین اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ اس میں بہت ضروری چیزیں بتائی گئی ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی